بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام پبلک آئی اسلامباد کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آسیم ریاض ناظرین میں آج موجود ہوں اسلامباد کے علاقے پنڈوڑیاں میں شہر اقتدار کا یہ علاقہ ہے جی اور یونین کونسل جو ہے یہ اکیس ہے یہاں سے جو چیرمن ہے وہ مولک عامر صاحب ہے پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جگہ ہے ناظرین یہ اسلامباد ایکسپریس وے سے تقریبا دھائی سے تین چار یا پانچ منٹ مسافت پر یہاں پر ایک فلٹریشن پلانٹ یہاں پر لگاوا ہے اس فلٹریشن پلانٹ میں جو ہے وہ مختلف برینڈز کے پانی جو ہے وہ بھر کے یہاں سے لے جائے جاتے ہیں اور جو پانی ہم لوگ پیتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ مختلف شاپ کے اوپر جا کے سیل کیا جاتا ہے اور یہی پر اس پانی کی جو ہے وہ ترسیل کی جاتی ہے یہاں پر اس پانی کو ریفل کیا جاتا ہے جتنے بھی برینڈز ہیں وہ تمام تر برینڈز اس دکان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے اس دکان کا جو اونر ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو اس دکان کے منیجر صاحب ہیں اور جو دیگر ہی یہاں پر کام کرنے والے ورکر ہیں اور اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جب ہم لوگ آئے ہم لوگ یہاں پر اہل محلہ کی جو ہے وہ کمپلین پر آئے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے علاقے میں چونکہ گرمی کا موسم ہے اور پانی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالی کی ایک بہترین نعمت ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ متبادل نہیں ہے اور پانی کی قلت جو ہے وہ جڑوا شہروں کے اندر اس قدر شدید ہے کہ لوگ جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں جو ریائشی علاقے ہیں ان لوگوں کو پانی نہیں ملتا آئے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ میں بوٹلیں اٹھائے ہوئے ہاتھ میں کولر اٹھائے مختلف فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے وہ رخ کرتے نظر آتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ان کو پانی ملتا نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ ایک پلانٹ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس پلانٹ کے جو آنر ہے ان سے گفتگو کریں گے ان سے جانیں گے کہ کیا ان کے پاس اس کی اینو سی ہے اگر اینو سی ہے تو کس چیز کی ہے اور ذلہ انتظامیہ سے بھی ہم لوگ یہ سوال کریں گے کیونکہ یہ ایسی زخرف صاحب کا ایریا ہے ان سے ضرور گفتگو کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ سر آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسلامباد کے اندر لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اس علاقے کے اندر جو ہے جو ہمیں انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سے دس سے بارہ پلانٹ یہاں پر لگے ہیں ناظرین ہم لوگ کوشش کریں گے کہ تمام پلانٹس پر آہستہ آہستہ جائیں اور وہاں سے ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی اینو سیز ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں پروگرام میں ہمیشہ کی طرح مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پندوڑیاں کے علاقے میں میں موجود ہوں اور یہاں پر فلٹریشن پلانٹ یہاں پر جو لگایا گیا اس فلٹریشن پلانٹ کے میں اندر موجود ہوں میرے لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بوٹلیں ہیں پانی کی جن کو ریفل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے بھرا جاتا ہے ان کو دھویا جاتا ہے بقاعدہ طور کے اوپر ان کے اوپر سرف موجود ہے جب ہم یہاں پر پہنچے تو ایک چھوٹا بھائی مزدور بھائی یہ مارا وہ ان کو دھو رہا تھا اور اس سائیڈ پر تمام پلانٹس لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ یہ ہے وہ سرف پانی بناو ہے جس سے ان بوٹلوں کو دھویا جاتا ہے ان بوٹلوں کو دھونے کے بعد ریفل کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے مشہور و معروف برینڈ جو ہے نا ان تمام برینڈز کی بوٹلوں کو یہاں پر ریفل کیا جاتا ہے اور اوپر اپنا سٹیکر اپنی پیکنگ لگا کر یہ پڑے میں ہیں وہ ڈھکن جو ان بوٹلوں کے اوپر لگتے ہیں ٹھیک ہے بوند بوند صاف ٹھیک ہے سیفٹی سیل اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے جی سیفٹی سیل لیکن اس طرف میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ اس میں کچھ سٹیکر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو ناظرین میں بتاؤں یہاں پر نا مختلف کمپنیوں کے برینڈ ہیں اب یہ جو برینڈ ہے ٹھیک ہے میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے یہ برینڈ ہے اسی طرح ایک برینڈ میں نے یہاں پر دیکھا ٹھیک ہے یہ اور برینڈ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو بوٹل پڑی ہوئی ہے وہ اور برینڈ ہے اور یہاں پر ایک ہمیں برینڈ ایسا بھی ملا جس کے اوپر انہوں نے سٹیکر تو لگایا گا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر انہوں نے سٹیکر لگا کے جو ہے وہ صحیح دونمبری کی ہوئی ہے اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے اتارو ذرا یہ اسٹیکر اتارو شاباش آگے سے ذرا میرے آگے سے آٹکے ہیں شاباش یہ ذرا اتار ہیں اسٹیکر ٹھیک ہے جی نیچے جو بوٹل ہے وہ ہے کس برینڈ کی گورمے کی اوپر سٹیکر جو انہوں نے لگایا بھا وہ لگایا بھا جی سوفٹن کا اسی طرح دیگر برینڈ ایکوافینہ کے برینڈ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں نیسلے کے برینڈ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نیشنل وارٹر کے برینڈ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں سوفٹن کے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں مختلف کمپنیاں ناظرین ان کے برینڈ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے بقاعدہ طور پر ہم نے کوشش کی کہ ان کے جو مالک ہیں علاقہ مکین ہے جو ریائشی عبادی ہے وہاں کا جو پانی ہے اس میں دن بہ دن کمی آ رہی ہے وہ زمین سے جو ہے وہ مزید نیچے جاتا جا رہا ہے یہاں پہ جب ہم لوگ آئے میں آپ کو بقاعدہ طور پر دکھاؤں گا کہ یہ پانی جو کہ ابھی انہوں نے بند کی ہے یہ مسلسل آدھے گھنٹے سے یہ پانی چل رہا ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کا زیاہ وہ بھی گرمی کے اس موسم میں جب ایک جڑوہ شہروں کے لوگ جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی ضائع ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس طرف یہ پلانٹ لگاو ہے یہ وہ صرف ہے جو استعمال ہو رہا ہے ان بوتلوں کے لیے اور دوبارہ سے ان بوتلوں کو جو ہے وہ بھر کر مرکیٹ میں مختلف دکانوں کے اوپر سیل کیا جا رہا ہے اب یہ جو پلانٹ لگاو ہے یہاں پہ ٹائم کب ہوئی تھی یہ تو ہم لوگ سوال کریں گے مالکان سے جب وہ یہاں پر پہنچیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹلیں پڑی ہوئی ہیں یہ کچرہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھیلے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بشمار کچرہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ذلع انظامیہ سے بھی بات کریں ان سے بھی پوچھیں کہ یہ جو پلانٹ اس علاقے میں لگایا کیا اس کی کوئی نو سی ان کے پاس ہے پانی جو ہے وہ مسلسل ضائع ہو رہا ہے پانی ابھی تک یہاں پہ کچھ بوٹلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن بوٹلوں کو جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے صرف کے ساتھ ٹھیک ہے ان بوٹلوں کو دھو کر باہر سے اور پھر ان میں پانی بھر کر اور مختلف کمپنیز کے پانی جو ہے مختلف کمپنیز کے یہاں پہ سٹیکر لگتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ذلع انتظامیہ یہاں پر یہ جو پلانٹ لگا ہے اس کی کوئی انو سی ہے ان کے پاس کوئی پرمیشن ان کے پاس لیٹر ہے ہے یا نہیں ہے یہ تو ہم نے یہاں کے جو منیجر صاحب ہیں ان کو بلایا ہے ہم نے کوشش کی کہ یہاں کے مالک کو بلا لیں لیکن وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں آئے ہوں تو منیجر صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں تب تک چلتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کر لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سلام علیکم بھئی کیسے یہاں ادھر آ جائیں شیک ہے آپ شکر الحمدلی کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں تو دو تین مہینے سے کام کر رہا ہوں دو تین مہینے سے کر رہے ہیں پلانٹ یہ کتنے عرصے سے یہاں پر یہ یہ ادھر نیا شیفٹ ہوئے ہے نیا شیفٹ ہوئے دو تین مہین ہوئے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے مجھے نہیں بتا صحیح آپ کو دو تین مہینے کتنا پانی روز جاتا ہے پانی ایک آئیڈیا دے دیں کتنی بوٹلز جاتی ہیں اسلام علیکم آپ ادھر ہی ہوتے ہیں جی بھئی آپ کیا ہیں یہاں پر میں یہاں پر سیل سیل کرتا ہوں گاڑی ہماری ہے یہاں پر آپ گاڑی میں بوتلیں بھار کے مختلف دکانوں پر یہ بتائیے گا کہ مختلف کمپنیوں کا پانی ہے کسی کے اوپر کیا لکھا ہے کسی کے اوپر کیا لکھا ہے اور پانی ایک ہی آپ بھر کے دے جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں یہ سافٹن کی کمپنی کا پانی ہے اور یہ نیشنل وارٹر ہے یہ ریجسٹرڈ ہے سب برینڈ ہے سافٹن کا یہی بوتلیں ان کی سافٹن نیشنل کی ہیں باقی سافٹن کی کمپنی کی بوتلیں یہاں پر پلانٹ ہم لوگوں نے شیفٹ کیا ہے ابھی تقریباً اس کو بیس سے پچیس دن ہوئے ہوئے ہیں پہلے ساتھ دوسری جگہ پہ پلانٹ تھا یہاں شیفٹ کیا ہے ابھی پلانٹ یہ تقریباً ہا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں تین ماہ سے میں ادھر نہیں نہیں کام یہاں کر رہے ہیں پہلے پلانٹ دوسری جگہ تھا بھی یہاں شیفٹ ہوئے پلانٹ یہاں کے جو علاقہ مقین ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ پانی دن بہ دن نیچے جا رہا ہے یہاں سے جو ہے وہ ریائشی عبادی کے اندر ان لوگوں نے پلانٹ لگا لیا ہے تو ہم لوگوں کو بڑی زیادہ مشکل کا سامنا ہے تو کوئی اس کی نو سی ہے آپ کے پاس بلکل ہر چیز ہے یہ کمرشل جگہ پہ لگا ہوا ہے پلانٹ تو اس کی وجہ سے گھر کا پانی نہیں نیچے جا رہا ہے تو تقریباً یہاں سے پانچ چھے سو بوتل پر دیکھ جاتی ہے اسے زیادہ پانی نہیں جاتا کتنی بوٹل پانچ چھے سو بوتل یہاں سے جاتی ہے چھے سو بوتل ہاں اس بوٹل میں کتنے لیٹر پانی ہوتا ہے انیس لیٹر پانی ہوتا ہے بیس لیٹر کر لیں ٹھیک ہے بیس لیٹر کی چھے سو بوتلیں اگر جائیں تو کتنا پانی بنتا ہے یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بھائی جان زیادتی ان کے ساتھ یہ پلانٹ کی وجہ سے نہیں ہے یہ پانی نیچے جا رہا ہے ہر جگہ سے یہاں پلانٹ ہے یہاں سے جا رہا ہے یہ دوسری جگہ پہ ہیں یہ زیادہ نہیں پانی رہا ہے یہ راہ واتر ہے یہ تیار ہو رہا ہے منڈر واتر ہو رہا ہے یہ زیادہ راہ واتر ہے ہاں جی اس نے زیادہ ہی ہو رہا ہے اس نےihs کا کوئی علی ہے یہ پینے کے قابل نہیں یہ ا bacteria میں نہیں ہے یہ لاسکتے ہیں آپ بھارا کہاں سے رہی ہیں یہ وہ لگا ہوا فلنگ پائنٹ ہے وہاں سے پانی با رہا ہے جی سر صفائب سے نہیں بھار رہے ہیں نہیں نہیں یہ زیادہ پانی ہے اسے بوتلیں وغیرہ دو رہے ہیں وہ فلنگ پائنٹ لگا وہ وہاں سے پانی با رہا ہے یہ بوٹلیں آپ خود دھوتے ہیں یہاں ہاں یہ لڑکے دھوتے ہیں بوٹلیں کدھر ہیں آپ کے منیجر صاحب یا مالک کدھر ہیں بلائیں ان کو انو سی وغیرہ ہمیں دکھنا دیں جو پرمیشن لیٹر ہے چیلیں آتے ہیں وہ میں دے دیتے ہیں آپ ہر چیز ہے ان کے پاس ناظرین ہر چیز ان کے پاس آویلیبل ہے اگر ان کے پاس ہر چیز آویلیبل ہے تو ہم لوگ ضرور دکھائیں گے جی اس میں کہا چھوٹے بھئی یہ پکڑو ذرا یہ پکڑی ہے گا بھئیا ذرا یہ پکڑ لینا میں میں نے کیا کہا آپ کو اس میں کیا ہے بوٹلیں پڑی ہوئی ہیں جی یہ والے اسی کے اوپر آپ سٹیکر لگا کے پھر ان کو لگاتے ہیں یا اچھا یہ ٹوٹ جاتا ہے جی یہ سرف ہے جی ناظرین جس سے ان بوٹلوں کو دھویا جاتا ہے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس اس کی بقاعدہ طور پر انو سی موجود ہے ان کے جو مینیجر صاحب ہیں یا مالک ہیں اس پلانٹ کے ان کا مویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا وہ آ جائیں تاکہ ہمیں کلاریفائے کر دیں کہ ہم نے یہاں پہ جو پلانٹ لگایا اس کی بقاعدہ طور پر ظلہ انتظامیہ نے ان کو پرمیشن دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی جو زمین کی زیر سطح پانی ہے اس کا نیچے جانا ظاہری بات ہے جب یہاں سے ہم نے بھائی سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی چھے سو بوٹل ہم روز یہاں سے بھار کے لے کے جاتے ہیں یہ تو ان کا کہنا ہے لیکن جو ہمارے پاس فوٹیجز ہیں اس میں گاڑیاں آتی ہیں پانی بھرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں گاڑیاں آتی ہیں پانی بھرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اسلام علیکم آپ ادھر ہی ہوتے ہیں سر ادھر ہی ہوتے ہیں یہاں بھی نماز کے لیے جارت ایک منٹ ہمیں دے دے پلیز میں معذرت خواہم ہوں آپ سے کہ میں نماز نہیں کرتا میں اس کے کیا ہے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اچھا یعنی یہ فیکٹری آپ کی نہیں ہے نہیں نہیں میرے ہی کدھر ہے بھائی جی اہلے مہلہ ہیں آپ نہیں کرتے لیکن یہاں سے ہمیں لوگوں نے شکایات کی کہ یہاں پہ فیلٹر لگنے سے فیلٹریشن پلانٹ لگنے سے ہمارا زیر زمین پانی جو ہے وہ مزید نیچے جا رہا ہے پانی کو لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں وہ تو جائے گا تو کیا مجھے کوئی کشنے والا نہیں ہے اس علاقے کے اندر رہائشی عبادی کے اندر بھائی عبادی ہے کچھ ایسے ہی مسائل ہیں دل انتظامیاں کیا کر رہی ہے کچھ نہیں کر رہی ہے پیغام دینا چاہیے پیغام یہ ہی دیتا ہوں کہ اس طرف توجہ دی جائے کیونکہ یہ بیسیکل ہی علکہ اسلامباد کا ہے تو یہاں توجہ ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے نہ کوئی صفائی کا نظام ہے اور اس کے علاوہ بھی مطلب لوگوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں ایون بجلی کا ایشو ہے یہاں پہ کہ ایک بارش ہو جائے تو پورا دن بجلی نہیں آتی تو تھوڑی سی آواز چل جائے بجلی بند ہو جاتی ہے یہاں تو مسائل ہی مسائل ہے دیاتوں سے بڑھ گئے یہاں مسائل ہیں یہ پانی آپ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں میں نہیں کر رہا یہ مختلف کمپنیوں کے برینڈ ہے ہمیں یہاں پہ نظر آئے ہیں کہ مختلف کمپنیوں کی باٹرز یہاں پہ پڑی ہیں جو ریفل ہو کے جو پہلے سے وہی شاید یوز کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل کا مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ میں ان کے ساتھ میرا کوئی انٹریکشن ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ناظرین بھائی صاحب کیا آپ نے بات سن لی ہے چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آپ یہ بوٹلیں آپ صاف کرتے ہیں دن میں کتنی بوٹلیں آپ صاف کرتے ہیں؟ دو سو وہ چھے سو بارکے لے کے جاتے ہیں اور آپ دو سو صاف کرتے ہیں؟ نہیں شام کو بھی صاف کرتے ہیں نصر آپ تو مزدور ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی دیاری ہے؟ دس ہزار گزارہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں ہے گزارہ ہو جاتے ہیں کیسے؟ بس گزارہ ہو جاتے ہیں شادی شدہ ہو؟ نئے شکریہ و چھونڑے بینڈmbھائی؟ دو بیرین اور ترون بھائی دنوں叔و بھائی باقی بھی کام کرتے ہیں؟ نہیں وہ چھٹے جارہا پھنا کرتے ہیں؟ کروایا کے اوپر پھر کیسے گزارہ ہو رہا ہے؟ گزارہ ہو جاتے ہیں، صاف ہزارہ آپ جاتے ہیں یہ بہتنے ہیں ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے ویٹ کر رہے ہیں کہ مالک آ جائیں یا منیجر صاحب آ جائیں ان سے ڈیٹیل لے لیں ان سے کوئی نو سی وغیرہ ہمیں دکھا دیں تو ہم لوگ جو ہے وہ پھر ان سے گفتگو کریں اور پھر زلہ انتظامیہ سے پوچھیں کہ یہاں پر نو سی کیسے جاری کیا گیا تمام ایسو پیز پوری کی گئی یا نہیں کی گئی یا نو سی ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ آئیں گے تو تب ہی پتا چلے گا تب تک لیں گے ایک چھوٹا سا بریک میرے ساتھ رہیے گا یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر منیجر ہیں جی جی سر آپ کے پاس انو سی ہے اس کا جی سب کچھ ہے وہ منگوال ہے کدھر ہے وہ آنر کے پاس ہے ان کی گفتگو ہمارے جنہیں یہ پلانٹ ابھی ابھی شفٹ ہوا ہے تقریباً دو تین آپ تی ہوئی ٹھیک ہو گیا وہ اس کا انو سی منگوال ہے ٹھیک ہی منگوال ہے یہاں پر آپ کا ایک دو ہفتے ہوئے ہیں شفٹ ہوئے ہیں بات تو کر لینا ہمارے ساتھ بات کر لیتے آپ اس طرح تو نہیں کر لیتے میں کیسے کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ میں بلا لے تو آپ بلا لے آپ یہاں پر منیجر ہیں ٹھیک میں بلا لے تو ان کو سر جی سب کچھ سب کچھ اتر دوسری پرانٹ میں ہے ٹھیک ہو گیا جب ہمارے شپٹنگ ہو رہی تھی سامان اس نے لے کے گئے ہاں جب شپٹنگ ہو رہی تھی سارا سامانوں گھر لے کے گئے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ انو سی ہے کہ آپ نے تمام برینڈز کی بوتلیں یہاں پر بڑھنی ہیں نہیں نہیں ادھر آئیں میں آپ کو بوتلیں دکھاتا ہوں مختلف برینڈز کی ادھر آئیں یہ آپ نے سٹیکر لگایا ہے اس کے اوپر اس کے نیچے آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا صحیح یہ اللہ ہو ہے آپ کو میں بلا میں انو سی منگا لیتا ہوں نا وہ سامنے ایک برینڈ پڑھا ہے اس کا انو سی ہے ٹھیک اس کے منگا لیتا ہوں مطلب سارے انو سی ہیں آپ کے پاس تمام برینڈز کے میں وہ سب کچھ منگا لیتا ہوں نا سر سر جی آپ پہلے تو آج آپ اس طرح آ جاتے ہو یہ ویڈیو کرتی اس طرح نہیں ہوتا نا کیسے کرتے ہیں ہم نے آپ سے سیکھ کے کام کرنا ہے میں ہمیں سکھائیں گے میں ہم اونر کے بلا لیتا ہوں نا آپ بلا لیں جلدی سے بلا لیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے جی کہ آپ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں ان کو ہم انو سی دکھائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو انو سی دکھاؤں یہاں پہ آنے کی میں نے کہا کہ اونر میں نے آپ کو نمبر دوں آپ کو یہ نام بتا کہ میں آپ کو نمبر دے میں نے کہا آنر صاحب آ رہے ہیں اس کے گھر سب کچھ بھی لے آتے ہیں یہ کہا ہے کہ آپ مجھے انو سی دکھائیں جس نے کمپلین کی میں منگا لیں منگوا لیں جی ناظرین یہ بلواتے ہیں جی آنر صاحب کو انو سی بھی یہ منگوائیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ساری انو سیز موجود ہیں تمام برینڈز جو ہیں وہ یہاں پر جو ریفل ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں جی چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بھائی نے ان کو بلائے یہ بتائیے گا نہیں بیٹھنا نہیں ہے ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے سنے نا ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے کام کرنے ہیں یہ برینڈ پڑھا ہے ذرا اس کو دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ٹھیک ہوگا آپ بیٹھ تو جائیں سر جی آپ مجھے صرف جس طرح کر رہے ہو جیسے میں نے کچھ کیا ہوئے اور آپ مجھے پیچھے لگا آپ نے کیا تو ہے نا بھائی جن یہ پلانٹ آپ نے لگایا ہے میں آپ کو دیکھو پیار سے کر آپ بیٹھ جاؤ آنر بھی آتا ہے سب سارے آجاہے ہیں آپ یہاں پہ منیجر ہیں ادھر دیکھیں آپ کے پاس تمام چیزیں ہونی چاہیے سر جی ایک منٹ نہیں نہیں ٹیک ہوگئے آپ آج یہ بیٹھ جا آرام سے بیٹھ اٹھنے کے لیے میں یہاں پہ آیا نہیں میں تو کام کرنے کے لیے ٹیک ہوگئے آپ مجھے یہ جواب دے دیں آپ مجھے بتا دے وہ مجھے دکھا دینا کس نے کمپلینٹ کی ہوئی تاکہ بھئی آپ کو میں کیوں دکھاؤں آپ آپ کو میں کیوں دکھاؤں اس طرح نہیں ہوتا آپ نے اس طرح نہیں نہیں آپ مجھے وہ دکھا دی میں آپ کو کیوں دکھاؤں میں آپ کو کچھ بھی دکھانے کا بابان نہیں ٹی وی پر سب کچھ دکھاؤں ٹیک ہوگیا ٹیک ہے بس دکھا دے آپ کو دکھانے کا بابان آپ دکھا دے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو برینڈز آپ نے یہاں پر رکھتے ہیں سر جی میں آپ کو بور ایک کس اتھارٹی کے تحت کر رہے ہیں بس سر میں آپ میں نہیں دے سکتا اور انٹرلی آپ کا طریقہ خود غلط ہے اور مجھے کہتے ہیں طریقہ غلط ہے آپ مجھے بتائیں نہ میں کیا غلط کر رہا ہوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں یہ میرا رائٹ ہے میں یہ غلط کر رہا ہوں میں سوال کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں میں آپ کو پیار سے کہہ رہا ہوں میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی ہے ہوں میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی ہے ہوں میرا تو یہ کام ہے چلو آ جاتے ہیں اونر صاحب آ جاتے ہیں آ جائیں گے دس پندر منٹ تک ناظرین دس منٹ ہم لوگ بریک لے لیتے ہیں ویٹ کرتے ہیں اونر صاحب آ جاتے ہیں اونر صاحب سے بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ جو مختلف برینڈز یہاں پر بڑھے جا رہے ہیں یہ کس اتھارٹی کے تحت بڑھے جا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا جی تو ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ پندوڑیاں کا یہ علاقہ ہے جی شہر اقتدار ہے اور اسلامباد ایکسپریس وے سے تقریباً تین یا چار منٹ کی مسافت پہ ہے یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ ہے اور یہاں سے پانی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مختلف برینڈز کا پانی یہاں سے بھر کر لے کر جایا جا رہا ہے اہل مولا اہل علاقہ یہ لوگ میرے ساتھ آ چکی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیونکہ انہی لوگوں کی جو شکایات ہیں انہی لوگوں کا جو مسئلہ ہے پانی کا اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی جن کیا کہنا چاہیں گے اس پلانٹ کے حوالے سے کہنا یہ چاہیں گے کہ اس علاقے میں پانی کا اتنا مسئلہ ہے جو یہاں کی ریشی ہیں ان کو پانی ملی نہیں رہا پینے کے لئے اور یہ لوگ پانی نکال نکال کے بیج رہے ہیں اس کا ہمیں بتایا جائے کہ اس کا گورنمنٹ نے آتھارٹی دی ہے یا اس کا کیا پروسیجر کیا ہے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے یہ تو کافی ٹائم سے ابھی تو بہت زیادہ ہو گیا ابھی تو سارے بور یہاں پہ خوشک ہو چکے ہیں کہ یہ ابھی کسی گھر میں پانی نہیں ہے پینے کا کسی گھر میں پانی پینے کا نہیں ہے پیارے بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو پانی تھا وہ تو سارا انہوں نے نکال لیا ہے کچھ انہوں نے نکال لیا ہے اور کچھ سیڈیے والے نکال کے لے گئے ہیں ادھر پہ بڑے بیل لگے ہیں جو سیڈیے کے سارا اسلامباد کو پانی جاتا ہے لیکن یہاں کے رہشیوں کو ایک کترہ نہیں ملتا تہیئے کا پیارے بھائی کہ آپ لوگ یہاں پہ اہلے محلہ ہیں آپ کے علاقے میں یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے آپ نے کبھی کوئی اپلیکیشن کوئی ظلہ انتظامیاں کو کوئی سوالے سے آگاہی دی ہے کہ جی ہمارے علاقے میں یہ کام ہو رہا نہیں ہونا چاہیے کئی دفعہ یہاں کے علاقے کے لوگ گئے یونین کونسل میں انہوں نے بتایا کہ اس طرح پانی نکال کے گئے ہیں لیکن کسی گورنمنٹ نے اس سے کوئی ایکشن نہیں لیا الٹا سیڈیے نے نہیں یہاں پہ اپنے پلانٹ زیادہ کر دی ہیں سارے ٹیویل پہلے کام تھے اب زیادہ ہو گیا سارا پانی سیڈیے بھی لے کے جا رہے ہیں سیڈیے بھی لے کے سیڈیے نے سارا پانی لے لیا یہ بھی بتائیے کہ یہاں پہ مختلف برینڈز کی ہم نے بوٹلز دیکھی ان کو ریفل کیا جاتا ہے بڑے بڑے مشہور اور معروف برینڈ یہ کیا وجہ ہے یہاں سے سارے پتہ نہیں یہ اچھا پانی ڈالتے نہیں ہیں کہ نہیں سارا کس طرح کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو ادھر ضرورت پڑ جائیں ریائشی لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو اگر بجلی بغیرہ نہ ہو آپ ان سے پانی لینے آجائیں آپ کو ایک گلاس پانی بھی نہیں دیں گے بجلی چلی جائے تو ایک گلاس پانی بھی نہیں دیں گے منیجر صاحب ادھر باہر کھڑے ہوں گے ان کو بلا لیں اندر منیجر صاحب کو کہیں یہ اور بھائی میرے ساتھ آگئے ہیں اسلام علیکم یہی کہیں بھائی بجلی آپ کے علاقے کے اندر ایک پلانٹ لگاوا ہے یہاں سے مختلف برینڈز کا پانی ریفل یہ ڈکن پڑے ہوئے ہیں یہ پلانٹ لگے ہیں یہ وارٹر ٹینک یہاں پہ موجود ہے سب کچھ یہاں پہ موجود ہے ظلہ انتظامیاں کیا سو رہی ہے کہ دن بہ دن پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے پہلے ہمارے یہ علاقہ جو تھا یہاں پہ چشمیں چلتے تھے لیکن اب پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ دو سو فٹ تک بور جو ہے وہ خوشک ہو گئے ہیں دو سو سے نیچے نیچے پانی آ رہا ہے اور ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے سی ڈی اے کے بور ہے سی ڈی اے کے بڑے ٹیو ایل ہوئے ہوئے اور وہ کم از کم چھ سو فٹ گرائی سے پانی لے کے جا رہے ہیں جو ہمیں پانی نہیں دے رہے ہیں ہمارا تو مسئلہ مالے کے لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں پانی دیا جائے یہ جو ٹیو ایل چھ سو فٹ گرائی سے لے کے جا رہے ہیں یہ چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں اور تیس گھنٹے یہ چلتے ہیں تیس گھنٹے سے مراج یہ ہے کہ ان کا چھ انچی کا عبا ہے چھ انچی پانی زیر زمین سے نکالتے ہیں اور تیس گھنٹہ یہ ٹیو ایل چلتا ہے اور ہمارے علاقے کے ملے کے لوگوں کو کسی کو ایک کنیکشن نہیں دیا جاتا کچھ اور اہل علاقہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے میرے بھائی نجاد اللہ داور داور صاحب یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ لگاوا ہے اور بھائی کا یہ کہنا ہے منیجر صاحب کہا جی مہارے پاس نو سی ہے مان لیتے ہیں ان کی بات مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف برینڈز کی بوتل کے اوپر سٹیکر جو ہے وہ دوسرے لگائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ تو وہ جو جی اے میں وہ اچھی طرح بتا سکے لیکن جو لائسنس وائرہ کی بات ہے وہ اس طرح کا معاملہ پہلے بھی بنا ہوا تھا تو میں مجھے ہی فون کیا اس دوست نے تو میں آیا جب آیا تو سارے محلے والے کو میں نے کہا کہ اگر اس کے پاس ڈاکومنٹیشن نہ ہو تو آپ کا حق بنتا ہے اس کو نکالنا اگر ڈاکومنٹیشن ہو اس کے پاس سارا پھر اس کے بعد تو عذر ہی نہیں ہے تو سارا کچھ کر کے اس کے بعد جب ڈاکومنٹیشن لے آیا تو محلے والے نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے حالانکہ چیارمین صاحب کے ساتھ جو ملک آمر صاحب ہے اس کے پاس بھی درخواست گئی تھی اس حوالے سے تو میں نے بات کی کہ یہ سارے ڈاکومنٹیشن ہے اس کے ساتھ تو اس حوالے سے پھر وہ یہ تا کہ وہ کام اسی طرح چلتا رہا اب جو یہاں کے آلات ہیں میرے خیال میں اس نے رینیول کے لیے دی ہے لیکن رینیول کا جو پیپر ابھی میں نے اس کے ساتھ بات کی وہ کہہ رہا ہے کہ بیج رہا ہے رینیول کے لیے معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اگر رینیول کے لیے انہوں نے ایک چیز بیجی ہے دے دی ہے تو پھر یہ کام کیسے جاری رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا لائسنس تو کینسل ہو گیا ٹھیک ہے جب انہوں نے رینیول کے لیے آپ کے پاس ایڈی کارڈ ہے اپنا اگر تو وہ جب ایکسپائر ہو گیا تو وہ کہیں بھی ایکسپٹیبل ہے اس کا یہ ہے کہ یہ تھوڑا غلطی بھی سمجھو یا یہ ہے کہ اس کا یہ ہوگا کہ آج آئے گا کل آ جائے گا تو اس وجہ سے اس نے کام شروع اور آج کل کام کے ہی دن ہے تو اس نے سوچا ہوگا کہ چلو اگر چلتا رہے تو چلتا رہے چلتا رہے تو چلتا رہے میرا کام تو جاری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کام ہو وہ لیگل ہو حکومتی سطح پہ ایکسپٹ بلا ہو پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ یہاں یہ ایک نہیں ہے آپ کے علمیں لانا چاہتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں ہو ریٹائر بندہ ہوں ٹھیک ہے جی میں آپ نہ کھاتا ہوں آپ نہ کھاتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف کروائی کریں گے تو پھر جو دوسرے ہیں ان کے خلاف بھی کروائی کریں گے بلکل کریں گے میں بلکل اس بات پہ اگری ہوں اور میں سن لیں آپ انکل آپ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کہیں سے بھی ہیں میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ جب میں کسی بھی علاقے میں پروگرام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ایک نمر کام کرتا ہوں دو نمری نمجھ سے ہوتی ہے سن لیں جتنے پلانٹ ہیں آپ ان کی نشاندہی کریں گے میں سب سے باری باری جا کے پوچھوں گے ان کی انو سیز کا ٹھیک ہوگی بھائی آپ اگری ہیں آپ پہلے لاکھیں آپ کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں دو سو فٹ بے ابھی یہاں تقریباً ہر گھر میں جو ہے نا وہ پانی نہیں ہے سب بندوں نے میں نے خود اپنے گھر میں نا بورڈ کروایا ہے ڈیٹ پونے دو لاکھ پہ اب آپ مجھے بتائیں ایک ریٹائر بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس یار کتنے پیسے ہوتے ہیں اب وہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ پہ یہ پانی پہ لگائیں تو یہ ہماری جو گزارشات ہے خومتی سطح پہ آپ میڈیا پہ لگائیں یہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے انکل آپ نے بات کی میں آپ کی بات سمجھ گئی آپ کہہ رہے ہیں پانی ہے ہی نہیں آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر دس بارہ ہیں اس طرح کے پلانٹ لگے ہیں تو سارا پانی تو یہ لوگ بیچ دیتے ہیں تو پانی کہاں سے ملے گا سنیں خان صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں میرا سوال یہ ہے سن لیں میرا سوال سوال یہ ہے کہ دس سے بارہ پلانٹ اگر یہاں پہ لگے ہیں تو کیا یہ علاقہ کی بیسی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں ظلح انظامیہ کو کیسے انوزیز جاری ہو میں لالے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پنڈوڑیا کا ہم نے ایک وقت میں نام دیا تھا گندوڑیا یعنی یہ گند کا علاقہ تھا پورا لیکن ہمیں پٹیائی کا خریب ہوں لیکن میں اس کو داد دیتا ہوں یہاں کے جو وائس چیئرمین تھا اور چیئرمین کہ اس نے یہ سارے گلیا یہ سارے سب کچھ بنا دی یہ سیورٹ جال دی لیکن ایک کام ہے کہ جو پنڈوڑیا کے عوام ہے یہ اتنا یہ جو پنڈوڑیا کے عوام ہے یہ اتنا بخص ہے کہ چوبیس چوبیل جتنا بھی اسلام آباد کا پانی ہے میرے خیال میں پتہ نہیں ہے کنفرم یہ ادھر سے ہی پورے اسلام آباد کا پانی پنڈوڑیا کے عوام چاہے پیاسے مرے چاہے بھوکے مرے کوئی پرسانے حال نہیں دوسری بات یہ ہے کہ چوبیس چوبیل چوبیس گھنٹے چلتے جاتے ہیں تو یہ کدھر یہ پانی جاتے ہیں اور ہر سال ڈائی تین لاکھ روپے کا بور کرانا پڑتا ہے یہ بابا ریٹائر ہے کسی محکمے سے تو یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا نہیں ہو سکتا مجھ سے کہ میں ہر سال مطلب بور کراؤں اور ادھر یہ حال ہے کہ ہر سال ابھی میرے تقریباً تین بور خوشک ہوئے تھے چھاچو کے گھر میرے گھر اور دوسرے بھائی کے گھر اور ایک ایک بور جو ہوتا ہے وہ ڈائی سے تین لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو یہ حال ہے چوبیس چوبیل بھی لگے ہوئے یہ پلانٹ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر دو نمبر والا کام ہے ادھر اس میں جو پلانٹ جس کے ساتھ یونسین نہ ہو جس کے ساتھ لائسنس نہ ہو میرے خیال میں اس کے خلاف کروائی ہو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دو نمبری میں میں آپ کے ساتھ آپ نے نشند ہی کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ اگر یہاں سے نہیں جاتا میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہوگیا جی ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے جی یہاں پر جی تو ناظرین آج کے پروگرام پبلک آئی اسلامباد میں میں نے آپ کو بتایا کہ پنوڑیاں کے علاقے میں میں موجود رہا یہاں پر میں نے بات کی کچھ اہل علاقہ سے اس کے بعد میں نے گفتگو کی یہاں کے منیجر صاحب سے وہ تھوڑا سے مجھ سے ناراض نظر آئے ان کی ناراضگی بنتی بھی تھی کہ جب آپ کوئی دو نمبر کام کر رہے ہوں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے تو جب آپ کے اوپر آ کر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ظاہری بات ہے آپ کی ناراضگی بنتی ہے یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر مختلف برینڈز کے پانی یہاں پر اپنے سٹیکر جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں یہاں پر سیلے لگائے جا رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس این او سی ہے ہم نے بڑی کوشش کی مالک صاحب کو منیجر صاحب کال کرتے رہے وہ یہاں پر نہیں آئے لیکن ہم نے منیجر صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا ہمارے پاس این او سی موجود ہے لیکن ہم لوگ منگوا کے آپ کو دکھائیں گے اب تک پورا پروگرام ہم نے یہاں پہ کر لیا لیکن ابھی تک ہمیں این او سی یہ لوگ دکھا نہیں سکے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ رخ کریں گے اسلامباد کا اگلے پروگرام میں اسی کے اوپر کیونکہ اہل علاقہ نے جو ہے وہ پرزور اپیل ہم سے کی ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک نہیں بارہ پلانٹ لگے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ذلعی انتظامیہ اگر بارہ رہائشی علاقوں کے اندر فلٹریشن پلانٹ علاو کرتی ہے جو کہ پانی بیچ رہے ہیں جو کہ پانی سیل کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے ہم سے یہ شکوا بھی کی ہے کہ ہم لوگ ایک گلاس پانی اگر ان سے مانگے تو ہمیں نہیں دیا جاتا گرمی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لوگ جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں ذلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے اے سی زخرف صاحب کیا کر رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے ان سے بھی جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلا جب یہاں پر پروگرام کریں ذلعی انتظامیہ کو ساتھ لے کر آئیں جس کے پاس اینو سی ہوگی جو لیگل کام کر رہا ہوگا وہ یہاں پر رہے گا جو نہیں کر رہا ہوگا کوشش کریں گے کہ ذلعی انتظامیہ کی یہ ڈومین ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو سیل کریں اور علاقے کے اندر اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے چونکہ اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک پلانٹ کے اوپر اگر آپ کروائی کر رہے ہیں تو دیگر کے اوپر بھی ہونی چاہیے تو بلکل ہم اپنی صافتی ذمہ داریوں کو اولین جانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کریں گے اس سے قبل بھی ہم نے اس علاقے میں پروگرام کیے ان لوگوں کے مسائل حل کیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم لوگ جب یہاں پر آئیں گے انتظامیہ ہمارے ساتھ ہوگی ہم لوگ چیک کریں گے کہ کس کس کے پاس اینو سی ہے اور کس کس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہوگی ظاہری بات ہے وہ ذلہ انتظامیہ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میرا کام ہے آپ کی آواز بننا آپ کی آواز کو اوانے بالا تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا تو ناظرین آج کی پروگرام پبلی کا اسلام بات سے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا پاکستان پہند آباد